پاکستان کا بڑا چھوٹ دشمن کی بڑی سازش اور چکرکیوں میں بھنسا کل بھوشن کل بھوشن کو پچانا ہے سازش دشمن دیش کی عدالت بھی دشمن دیش کی اور فیصلہ بھی ان کا کہانی پھر دہرائی گئی ہے اور اس بار پاکستان کی ناپاک چال میں بھنسا ہے بھارت کا ایک بے قصور ناغرک کل بھوشن جادہو سال بھر پہلے ہی پاکستان نے کل بھوشن جادہو پر جاسوسی کا عروب لگا کر گرفتار کیا تھا اور اب پاکستان کی عدالت نے کل بھوشن کو سنا دی ہے فانسی کی سزا سنسنی میں آج دیکھئے پاکستان کے چکر ویو کا پورا سچ سرحد پار کے دشمن کی ایک اور سازش ایک اور چھوٹ پاکستان کے چکر ویو میں بھسا ہے بھارت کا ایک اور سپوت پہلے سربجیت اور اب کل بھوشن جادہو پنجاب کے رہنے والے سربجیت کی کہانی کو کون بھول سکتا ہے جسے پاکستان نے جاسوس بتا کر غرفتار کر لیا تھا پاکستان کی جیل میں سربجیت اپنی آخری سانس تک اپنی بے گناہی اور انصاف کے لیے لڑتا رہا پاکستان کی گال کوٹھری میں سربجیت آخری پل تک اسی امید میں رہا کہ ایک دن وہ آزاد ہوگا وہ بھارت لوٹے گا لیکن پاکستانی جیل کی سالاکھوں کے پیچھے ہی سازش کے تحت اس کی حد دیا کر دی گئی سربجیت کا زخم ابھی بھرا بھی نہیں تھا کہ پاکستان نے ایک اور ناپاک سازش رچ کالی اور اس بار پاکستانی گچکر کے شکار بنے ہیں بھارتیے نو سینہ کے پورو کمانڈر کل بھوشن جادہ پلے ہی پاکستان کی ملٹری کورٹ نے بھارتیے نو سینہ کے پورو ودکاری کل بھوشن جادہ کو جاسوس قرار دے کر اسے سجائے موت سنا دی ہو لیکن بھارت ہمیشہ سے یہی مانتا آیا ہے کہ کل بھوشن جادہ کو پاکستانی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی نے ایران کے چاہبار پورٹ سے اگوا کیا تھا اور پھر بھارت کو بدنام کرنے کے ارادے سے اسے جاسوس قرار دے کر اس کی گرفتاری بلوچستان سے دکھا دی قریب سال بھر پرانا یہ کل بھوشن جادہ کا وہ ویڈیو ہے جو پاکستان کی طرف سے جاری کیا گیا تھا اور اس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ جادہ نے بھارتی خفیہ ایجنسی رو کا ایجنٹ ہونے کی بات سویکار کی ہے حالانکہ بھارت نے تب ہی اس ویڈیو پر ہی سوال اٹھائے تھے اور صاف کر دیا تھا کہ کل بھوشن بھارتی ناغرک ضرور ہے لیکن نو سینہ کی نوکری چھوڑنے کے بعد سے اس کا بھارت سرکار سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے بھارت تب سے ہی پاکستان سے یہ مانگ نہیں کرتا رہا ہے کہ پاکستان میں بھارتی دوتاواز کے ادھیکاریوں کو کل بھوشن سے ملنے دیا جائے لیکن پاکستان اس کے لیے تیار نہیں ہوا اب پاکستانی سینہ نے بینا یہ موقع دیئے کل بھوشن کو موت کی سزا سنا دی ہے پاکستانی سینہ نے کل بھوشن پر جاسوسی کاروپ لگایا ہے جبکہ کل بھوشن جادہف ایران میں کاروبار کر رہے تھے شک جتایا گیا تھا کہ ایران میں ہی کل بھوشن کا اپہرن کیا گیا جبکہ پاکستان یہ دعویٰ کرتا رہا ہے کہ جادہف کو پاکستان کے پلوچستان سے پکڑا گیا پاکستان کے اس دعوے میں کتنے جھوٹ چھپے ہیں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کل بھوشن جادہف کی زندگی کی وہ کہانی جو ممبئی شہر سے ایران تک پھیلی ہے بھارتی نو سینہ کے پورو کمانڈر کل بھوشن جادہف کی زندگی کی کہانی ممبئی سے شروع ہوتی ہے جہاں ان کا بچپن بھی تا جہاں ان کے یار دوست ہیں اور جہاں کل بھوشن کی رہائی کے لیے لوگ سلکوں پر اتر آئے ہیں کل بھوشن کی یہ تصویر پرانی ضرور ہے لیکن ممبئی کے ان علاقوں میں کل بھوشن کی یادیں کبھی پرانی نہیں ہو سکتی ممبئی کے لور پریل علاقے میں کل بھوشن کا بچپن بیتا ہے کل بھوشن کے پتا سدھیر جادہف ممبئی پولس میں اے سی پی کے بعد سے ریٹائر ہوئے تھے یہ وہ محلہ ہے جہاں پر کل بھوشن جادہو کا بچپن بیتا ایک بڑے وقت تک کل بھوشن جادہو جو ہے یہاں پر رہ چکے ہیں اپنے پریوار کے ساتھ ان کے ناتے رشتے دار ان کے چاچا بھی اسی علاقے میں رہتے تھے یہاں پر یہ آپ سامنے جو پولس کورٹس دیکھ رہے ہیں یہاں پر ان کا گھر تھا ان کے پتا اے سی پی ہو کر ممبئی پولس کے اے سی پی ہو کر ریٹائر ہوئے تھے اور انہی عمارتوں کے ارد گلد اسی محلے میں کل بھوشن جادہو کے کئی سارے یاردوست تھے اور جب سے یہ خبر آئی ہے کہ پاکستان میں کل بھوشن جادہو کو فانسی کی سجا سنا دی گئی ہے تب سے یہاں کے لوگ سکتے میں ہیں کل بھوشن جادہو کے کئی عزیز دوست تھے دوست بتاتے ہیں کہ نڈی اے کی ٹریننگ کے بعد کل بھوشن نے کئی دوستوں کو پاسنگ آؤٹ پریڈ میں بولایا تھا کل بھوشن سال 1991 میں بھارتی اے نو سینہ کے انجینرنگ ویبھاگ میں کام کر رہے تھے نوکری کے دوران بھی جب وہ گھر لوٹتے تو دوستوں سے گھرے رہتے تھے بھارتی اے نو سینہ میں قریب 15-16 سال سیوہ دینے کے بعد انہوں نے سمائے سے پہلے ہی ریٹارمنٹ لے لیا تھا اس کے بعد کل بھوشن نے خود کی کارگو کمپنی شروع کر لی تھی ہاں اس کا ٹریننگ پریڈ میں بھی وہاں تھا وہ پاسنگ آؤٹ ہونے کے بعد بھی یہاں تھا بزنس کے سلسلے میں ہی کل بھوشن ایران کے چاہبار پورٹ پر گئے تھے 2016 کے مارچ مہینے میں جب کل بھوشن کو پاکستان میں غرفتار کیا گیا تو ان کے دوست سکتے میں آ گئے کل بھوشن کو چاننے والے لوگ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ وہ جاسوسی جیسے کام میں شامل ہو سکتے ہیں مومبائی کے پوائی علاقے کی اسی بلڈنگ میں کل بھوشن جادو کا پریبار رہتا ہے وہ پچھلے ایک سال سے کل بھوشن کے لوٹنے کے انتظار میں ہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ ان کا پریبار کل بھوشن جادو کا پریبار کیا مانگ کرتا ہے کل بھوشن جادو کا پریبار مومبائی کے پوائی علاقے میں رہتا ہے حالانکہ ان کے گھر پر کچھ لوگ موجود ہیں پر وہ ابھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کل بھوشن جادو کی کہانی نے سربجیت کی دردناک یادوں کو زندہ کر دیا ہے بھارتیہ ناغرک سربجیت پر بھی پاکستان نے جاسوسی کا عروب لگایا تھا سربجیت سال انیس سو نبے سے پاکستانی جیل میں تھا اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان کی جیل میں سربجیت کو سازش کے تحت موت دی گئی اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کل بھوشن پر جاسوسی کا عروب لگا کر کون سی سازش رچ رہا ہے آخر پاکستان نے ایسی کون سی سازش رچی ہے جس میں مہرا کل بھوشن جادو کو بنایا گیا ایک سال کی ادھوری سنوائی میں ہی کل بھوشن کو کیوں دے دی گئی فانسی کی سزا آخر کیا ہے پاکستان کے جھوٹ کی اصلیت اب آپ یہ بھی دیکھ لیجئے پاکستانی سازش کا یہ ویڈیو غریب سال بھر پہلے کا ہے اسی ویڈیو کے ذریعے پاکستانی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی نے دنیا کے سامنے پیش کیے تھے کئی جھوٹ پہلا جھوٹ یہ تھا کہ ویڈیو میں نظر آ رہے کل بھوشن جادھب نام کے اس شخص کو انڈین نیوی کا سرونگ کمانڈر بتایا گیا تھا دوسرا جھوٹ یہ کہ کیمرے پر ریکارڈ کیے گئے اس بیان کے ذریعے کل بھوشن جادھب کو بھارتی خفیہ ایجنسی رو کا ایجنٹ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور سب سے بڑا جھوٹ پاکستان یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ بھارتی ناغرک کل بھوشن جادھب رو کے لیے جاسوسی کرنے پاکستان میں داخل ہوا تھا پاکستان نے بے گناہ کل بھوشن کا ایک پاسپورٹ بھی پیش کیا تھا جس میں اس کا نام مبارک حسین پتیل لکھا ہوا تھا ایک ویڈیو کے ذریعے پاکستان نے کتنے جھوٹ بولے اور پھر اپنے ہر جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے اس نے کتنے جھوٹے ثبوتوں کا پلندہ پیش کیا یہ جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے جس ویڈیو کے ذریعے پاکستان بھارتی ناغرک کل بھوشن کو رو کا جاسوس ثابت کرنا چاہتا ہے وہ ویڈیو پہلے دن سے ہی شک کے گھیرے میں ہے شک ہے کہ یہ ویڈیو بے گناہ کل بھوشن کو ٹورچر کر کے بنایا گیا ہے یہاں تک کہ اس ویڈیو میں سنائی گئی کہانی بھی یقین سے پرے ہے بھارت اس منگڑھند کہانی کو کئی بار خارج کر چکا ہے ویڈیو میں کل بھوشن جادہب کو انڈین نیوی کا سرونگ آفیسر بتایا گیا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ برسوں پہلے ہی نیوی کی نوکری چھوڑ چکا ہے وششگیوں کی رائے میں پاکستان نے بھارت کو بلاک میل کرنے کے لیے بے گناہ کل بھوشن کو جاسوسی کے الزام میں موت کی سزا سنائی ہے پاکستان نے کل بھوشن کو رو کا ایجنٹ بتا کر جھوٹا مخدمہ چلایا اور ایک سال سے بھی کم وقت میں سنوائی پوری کر کے بے گناہ کل بھوشن کو موت کی سزا بھی سنا ڈالی یہاں دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ پچھلے سال جس وقت کل بھوشن کو غیر افتار کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا اس وقت بھارت کی طرف سے پٹھان کوڈ اٹیک کے سازش کرتاؤں کے خلاف کارروائی کے لیے پاکستان پر دباؤ بنایا جا رہا تھا جس پاکستان میں انڈرورڈ ڈان داؤد ابراہیم اور آتنک کے آقا ہافظ سعید اور مسود ازہر کھلے میں گھومتے ہیں ان کے خلاف پاکستان کارروائی کرنا تو دور بولتا تک نہیں لیکن بھارتیہ ناغریک کل بھوشن کو ایک سال میں ہی جاسوس بتا کر سنوائی بھی پوری کر لی اور موت کی سزا بھی سنا دی مطلب صاف ہے کہ اسے جھوٹے کیس میں پھنسایا گیا تاکہ بھارت پر دباؤ بنایا جا سکے بھارت کے اوپر ایک کانچھل لگایا ہے اور ان کے ملٹری کورٹ نے جو ایکشن لیا ہے جو نیوی کے ایک سال میں کل بھوشن جادھو کو سجائے موت دیا ہے اس کے اوپر پاکستان کا وہی رکھ نجر آ رہا ہے جو پہلے سربجیت کے بارے میں رہا ہے پاکستان کل بھوشن جادھو کو جاسوس بتا رہا ہے جبکہ حقیقت اس کے اولٹ ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کا ایک ادھکاری نیپال میں جاسوسی کرتے ہوئے پکڑا گیا اور اس گھٹنا پر ہی پردہ ڈالنے کے لیے پاکستان نے کل بھوشن جادھو کو غرفتار کیا ہے کل بھوشن جادھو کو آنان فانان میں روکا ایجنٹ گھوشت کر موت کی سجا سنائے جانے کے پیچھے ہزاروں کلیمیٹر دور نیپال میں پاکستانی سینہ کے ایک پورو لیفٹیننٹ کرنل کے رہسے میں پرسیتیوں میں گائب ہونے سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے مانا جا رہا ہے کہ پاکستانی سینہ کا یہ پورو ادھکاری بھارت سیما سے سٹے نیپال کی لومنی میں بھارت کے خلاف کوئی گہری ساجش رچ رہا تھا جس کے بھانڈا فورڈ ہونے کے در سے ہی پاکستان نے آنان فانان میں کل بھوشن جادھو کو پہلے تو روکا ایجنٹ گھوچت کیا اور پھر اس کے بعد اسے موت کی سجا سنا دی پاکستانی سینہ کے مطابق آروپی کل بھوشن جادھو کو قانونی پرکریہ کے تحت بچاؤ کا پورا موقع دیا گیا تھا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام آباد میں موجود بھارتی دوتاواز کے عدی کاریوں کو کل بھوشن جادھو سے ملنے کا ایک موقع تک نہیں دیا گیا بھارت نے انتراشفی قانون کے تحت کم سے کم تیرہ بار بھارتی ناغرک کل بھوشن سے ملنے کی اجازت مانگی تھی لیکن پاکستان نے ہر بار یہ مانگ ڈھکرا دی کل بھوشن جادھو کو پاکستان میں سنائی گئی سزائے موت پر بھارت سرکار نے کڑا روک اکتیار کیا ہے ای بی پی نیوز سے بھارت سرکار کے اچھو سوتروں نے کہا ہے کہ سرکار جلد ہی پاکستان سرکار سے دو ٹوک یہ سوال پوچھے گی کہ جب پہلے دن سے کل بھوشن جادف کی کانسولر ایکسس کی مانگ کی جارہی تھی تو پھر ایسے میں ایسا کیے بغیر آخر پاکستان کی طرف سے کل بھوشن جادف کو موت کی سزا کیسے سنائی جا سکتی ہے بھارت کا کہنا ہے کہ کانونی پرکریہ پوری کیے بغیر جس ڈھنگ سے سبوتوں کے بغیر ہی بھارتی ناغرک کو سزا سنائی گئی ہے وہ ایک مزاگ سے زیادہ کچھ نہیں ہے سنسنی کے لیے دلی سے آشیش سنگھ کے ساتھ نیراج راجپوت اور ممبئی سے مرتیونجے سنگھ کے ساتھ جیتے اندر تیکشت کے ریپورٹ